بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ منقہ سائز میں بڑا اور کالے رنگ کا ہوتا ہے انگور کو سائے میں خوش کر کے بنایا جاتا ہے اور ہر قسم کے انگور سے منقہ یا کشمش تیار نہیں کی جاتی بلکہ صرف میٹھے انگور سے تیار کیا جاتا ہے چونکہ اس میں شکر اور کیلویس کی وافر مقدار موجود ہونے کی وجہ سے اس کو اتدار میں کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو ماہرینی صحت منقے کو کشمش سے زیادہ صحت مند اور مفید قرار دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ منقہ گلے سے جڑی بیماریوں میں شفا دیتا ہے اسے گلے کے لئے مفید دوا کی حیثیت حاصل ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے لال اور کالا دونوں کا ہی استعمال خون کو بڑھانے اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو منقے کے طبی اور احادیث کی روشنی میں اس کے فوائد بتائیں گے منقے کو بڑے انگور کو خوش کر کے بنایا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں انگور کا ذکر گیارہ بارہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 67 میں اشارہ باری طالع ہے اور تم خجور اور انگور سے شراب اور اچھی غزہ تیار کرتے ہو اس میں لوگوں کے لئے نشانی ہے جو سمجھتے ہیں قرآن پاک میں اس کی دو خصوصیات کا ذکر ہے شراب اور غزہ کے طور پر بنانا اسی طرح ترات اور انجیل میں انگور کا ذکر بیاسی مرتبہ ہے اس کے علاوہ احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیدہ نے منقع کا توفہ پیش جیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ میں لے کر فرمایا اسے کھاؤ یہ بیترین کھانا ہے کیونکہ یہ تھکن دور کرتا ہے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور آساب کو مضبوط کرتا ہے بلغم کو نکالتا ہے سالن کو خوشبوددار بناتا ہے طیب نوی اور جدیس آئیں جل نمبر سفر 335 میں یہ منچن ہے حضرت علی سے مروی ہے کہ یہ سانس کو خوشبوددار بناتا ہے اور ڈپریشن کو دور کرتا ہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلے جب آپ واپس آئے تو آپ کے کچھ صحابہ نے سبز گھڑوں لکڑی کے پیالوں اور قدو کے پیالے میں نبیز جسے جوز کہتے ہیں بنایا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے گرا دو اور آپ نے ایک مشخیزے میں نبیز بنائی مشخیزے میں ایک خوشک انگور اور پانی ڈالا اور انگور کو بھگو دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے پیا اور صحابہ کو بھی پلایا اور تیسرے دن جو نبیز بج گئی اسے بہا دینے کا حکم فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 731 ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور کس کے پاس آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس آئے ہو پھر انہوں نے عرض کیا ہمارے انگور کے باغات ہیں ہم ان سے کیا بنائیں آپ نے جواب دیا کہ انگور کو خوش کر کے منقہ بنا لو انہوں نے کہا کہ منقہ سے کیا بنائیں آپ نے جواب دیا کہ اپنے ناشتے میں اسے نبیز بنایا کرو اور رات کے کھانے میں اسے پی لیا کرو مٹکے میں نبیز نہ بنایا کرو صرف مشخیزے میں نبیز بنایا کرو کیونکہ مٹکے میں زیادہ مدت گزر جانے سے وہ سرکے میں تبدیل ہو جائے گا اور اسے تین دن میں استعمال کر لیا کرو سنن اپنے داؤت حدیث نمبر تین سو اٹھارہ آئیے اس کے سہتمند فوائد کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ نظام حضم کے لیے بہت بہت تین ہے چونکہ اس میں فائبر کی بہت زیادہ نقدار ہوتی ہے اس لیے یہ حاضمی کے لیے مفید ہے ویورز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ مولیچ ہیلتھ میکزین کے ای میمور بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے گئے ووٹس ایپ نمبر اپنا نام اور شہر کا نام لکھے ووٹس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مولیچ ہیلتھ میکزین اپنے موبائل پر پڑھئیے تو چلتے ہمیں ویڈیو کی جانے ماہرین کا کہنا ہے کہ کالا منکہ امپورٹنسی یعنی مردانہ قوتی کمی کو بھال کرنے بہت اہمین رکھتا ہے منکہ کو صاف کر کے اسے دودھیں ابالنے اور رات کو سونے سے پہلے منکہ کھا کر دودھ پیئیں اسے دن میں دو بار استعمال کریں اگر ہم بات کریں چھوارہ خوشکالو بخارہ کشمش اور منکہ امپورٹیشن زیادہ ہوتا ہے اس لیے گردے اور ہائیبلر پیشا کے مریض اسے استعمال نہ کریں البتہ شگر کے مریض اس کی مناسب مقدار یا تھوڑا بہت